خدا حافظ اے محمد کے جاند خدا حافظ ہم شبیحے نبی حسین کے لال اکبر نوجوہ اکبر نوجوہ خدا حافظ اے محلے غم و علم خاسم جاؤ شبر کے جاند خدا حافظ اے محلے اے علمدارے فوجی اے عباس اے علی کے نشا خدا حافظ اے حافظ اے حافظ اے حافظ اے حافظ اور پرزے پرزے تن میں لبا سے کوہن ہوا جگہ پشتے جانا پا شاہِ عالم ہوا دست علم سے چاہ نبی کا کفل ہوا جخموں کے ہوسے خون کے دریان بل پڑے سرننگے قبر سے کہے مائدہ نگل مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہوں مارو نہ مجھ سے تیری صالت پناہوں مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہوں مارو نہ مجھ کو سکتے رسالت پناہوں تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہوں اس خوال پر خدا کو میرہتا جواہوں اس خوال پر خدا کو میرہتا جواہوں کچھ رہے ماتا تھا نہ کسی نہ بکار کو عشق شیر ماتے تھے غریبت نیزہ لگا جو سینے پہ سورا کرے گے بیٹھا جو تیر ماتے پہ سورا کرے گے نیزہ لگا جو سینے پہ سورا کرے گے بیٹھا جو تیر ماتے پہ سورا کرے گے گرنے لگے تو ہاتھوں کو لڑکا کے رہ گئے شکرے خدا زبان سے فرما کے رہ گئے شکرے خدا زبان سے فرما کے رہ گئے تکبر نہ تھے جلو میں نہ بات فاہ سے مدلوں میٹ میں تھا سینے پہ بھالا رکھے گرایا حسین کو جیبر کے ظالموں نے ستایا حسین کو گرنے پہ خاک تودا بنایا حسین کو ہے ظلم کی ہاتھ کے رچایا حسین کو پر دیکھیوں ہوا شہن شائنے کے سردے میں سر جکا دیا سردے میں سر جکا دیا حسین کو سینے پہ بھالا رکھے گرایا حسین کو جیبر کے ظالموں نے ستایا حسین کو اللہ 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 سامنے کے پارکنگ آٹ میں پارکنگ کی ہے پلیز وہاں سے ہٹا لیں آج کیونکہ ان کے آفیس کا دن ہے وہاں پر پارکنگ نہیں ہے جب مرنے میں بھی سامنے دو پارکنگ آٹ ہے وہاں پر پارکنگ نہیں ہے پلیز وہاں سے جائے اپنے اپنی گاریاں موک کریں ایل سن سٹیٹ پہ کافی پارکنگ ہے دن رانز camصہ میں پر پارکنگ اویلیبل ہے آپ اپنی اپنی گاریاں وہاں پارک کرتے ہیں چند اعلانات اس مجلس سے فورا بات فاکش slept ہوگی نہیں چھے بیسمنٹ میں اس کے بعد چھے بگے لیڈیس کے مجلس ہے سالے سال بگے نماز مغربین ہوگی اور اس کے فورم بعد شامی غریبہ کی مجلس شروع ہو جائے گی آپ تمام ممنون سے بخاص ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرک کریں فاقہ شکنی کے وقت آپ کے نیچے بیسمیل میں اسپیس اسٹی اویلیٹ نہیں ہے آپ سے دخواست کرتے ہیں کہ گروپ میں دو یا تین گروپ میں ڈیوائیڈ ہو کے جائیں پہلے نیچے جا کے گروپ پاکہ شکنی کرنے اس کے بعد جب جگہ اویلیٹ نہیں ہو تو پھر دوسرا گروپ جائے اگر کافی ملنے ہو گیا آپ کو والنٹیئرز اس سلسلے میں گائید کریں گے سلوات بر محمد و آل و محمد سلالہ 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 س موسیقی 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 اگر گنہ ہوتی تو کائنات کو خدا پیدا نہ کرتا اور ان ہستیوں نے رب کی بندگی اور عبادت کو میراج کی اس منزل تک پہنچایا کہ جہاں رب پکار اٹھا کہ اب اپنی بندگی کو کم کر دے تو ایک جانب بندگی کمال کی اس منزل پر کہ خدا کہہ رہا ہے کہ بندگی کم کر دو اور دوسری جانب ان کی آجزی ان کی ساری اس منزل پر ہے کہ ما عبدنا کا حب کا عبادت ہے پانے والے جو تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ ادا نہ کر پائے ما عرفنا کا حق کا معرفت تک جو تیری معرفت کا حق تھا وہ ادا نہ کر پائے تو اس منزل پر بندگی اور اس منزل پر ان کی ان کی ساری تو لہذا یہ بات ذہنشین رہنی چاہیے جب اس منزلت کی ہستیاں جو ہیں وہ اجز ان کی ساری کی منزل پر ہیں تو پھر ایسی ہستیوں کا ماننے والا اسے اجز ان کی ساری کی کس منزل پر رہنا چاہیے آج یہ ان کی ساری اور پھر جب ان کی باہرگاہ میں یہاں آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد انتیازات ختم بڑے چھوٹے کا فرق ختم عزت دار جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ اور چیز ہے ہم نے دنیا کی باتوں کو اپنے لیے عزت و شرف کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہیں دولت ہے کہیں کرزی اور اقتدار ہے ہمارے میار عزت اور ہیں آل محمد کے میار عزت ان کی نگاہ میں کچھ اور آئے میرے مولا فرماتے ہیں کفالی امیر المومن کفالی عزن ان اکون لکا عبدا پالنے والے آلی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ آلی تک جیسی ذات کا بندہ ہے کفالی عزن ان اکون لکا عبدا میرے لیے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تک جیسی ذات کا بندہ ہوں لوگ دنیا کی باتوں پر فخر کرتے ہیں دولت اقتدار ہے اور چیزیں وَكَفَالِ فَخْرًا ان تَكُونَ لِي رَبَّن اور میرے لیے فخر کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ تجھ جیسی ذات میرا رب ہے میری عزت بھی تجھ سے ہے میرا فخر بھی تجھ سے ہے اور پھر فرماتے ہیں پالنے والے وَجَتُّكَا رَبَّن مولا کا فرمان وَجَتُّكَا رَبَّن کَمَا اَرْتَذِي جیسا میں چاہتا تھا ویسا میں نے تجھے رب پایا وَجَتُّكَا رَبَّن کَمَا اَرْتَذِي جیسا میں چاہتا تھا ویسا میں نے تجھے رب پایا فَجَعَلْن عَبْدًا کَمَا تَرْتَذِي اور مجھے اپنا ویسا عَبْد بَنَائِ رَكْ جیسا تُو چاہتا ہے تو کس طرح فکر انسانی کو میرا مولا رب کی عظمتوں کی طرف اس کا رحم رہا ہے تو عزت بھی توحید سے ہے فخر بھی اسی ذات سے ہے کہ جہاں یہ ہے تو اسی لیے معاشرتی زندگی میں فرمایا ہے کہ دیکھو بزرگ کا احترام کرو بزرگ سے کہا چھوٹے کی بھی عزت کا لحاظ رکھو بڑا برمانے سے فرمایا تم بھی ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو فرما بزرگ کا احترام کرو اس لیے کہ اس نہج سے یہ سوچ ہے کہ اس کی ایج زیادہ ہے لہذا اس کی دامن میں نیکیاں بھی زیادہ ہیں تمہاری عمر کم ہے نیکیاں کم ہیں اس کی عمر زیادہ ہے اس کے دامن میں نیکیاں بھی زیادہ ہیں لہذا اس لحاظ سے اس کا احترام کرو اور بڑوں کو حکم ہے کہ چھوٹوں کی عزت کا لحاظ رکھو اس لائن سے کہ تمہاری عمر زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ ہے اور اس کا سن کم ہے تو گناہ بھی کم ہے لہذا تم چھوٹے کبھی احترام و محبت تو اس کی عزت کا خیال رکھو اور برابر مانوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو کیوں؟ کہ تمہیں اپنے گناہ تو معلوم ہیں دوسرے کے گناہ معلوم نہیں ہیں تو اپنی کسرت گناہ کو دیکھ کر کیار کرو کہ کوئی اس کی حصے مجھے گناہ حصے کے کم ہو سکتے ہیں میرے اتنے زیادہ ہیں تو جب آپ اپنے گناہوں کی طرف فکر کرو گے تو پھر دوسرے احترام کرو گے تو یہ معاشرتی زندگی میں جب یہ تعلیم ہے تو جب ان حسیوں کی بارگاہ میں جب آئیں عبادت کی مقامات پر آئیں تو پھر ساری باتیں فخر کی بڑھائی کی سب باتیں ختم اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہاں توحید کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں میں ختم یہاں آئیں میں ختم یا کوئی چیز ایسی نہیں اور کوشش ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہوئے جب وہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے تو جتنی عقیدت اور جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی وہ عمل وزنی بھی ہوگا مقبول بھی ہوگا اس لحاظ سے یہ شرف ہے اور ان دیار کے اندر ان مقامات پر ہماری ان نوجوانوں کا اول محمد کی ذکر کو عام کرنا بزرگوں کی شفقت کا ساتھ یہ وہ بہت اتنی بڑی عبادت بھی ہے جہاد بھی ہے اور ساتھ ساتھ یاد رکھئے یہ قابل قدر بھی ہے کہ یہ نوجوان جن کی جوانی کی درجہ نہیں چاہیے اور اپنی جوانی اور قوتیں اور طوانائیاں وہ ازائے حسین میں سرف کر رہے ہیں ذکر آل محمد میں سرف کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ان نوجوانوں کو بھی جن کا اتنا بیٹنا صرف ذکر حسین ہے ذکر صرف ذکر آل محمد ہے اور یہ دلیل ہے کہ میں نے ارس کی ہے کہ ان کی فطرت و مزاد میں یہ محبت جو ہے وہ راسخ ہے میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ منوانا یہ قابل قدر ہیں جو آپ کا نام آپ کی عظمتوں اور آپ کی ذکر کو ان دیار میں بھی عام کرنے کے لیے اپنا آرام اپنی سب چیز جو ہے آرام کو قربان کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دیار میں آپ کا ذکر پھیلے وہ بزرگ کے جو راستہ دکھا رہے ہیں جن کی صیرت کو دیکھ کر جو ہے یہ اسی طرف ذکر آل محمد کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے قابل تعریف ہیں قابل قدر ہیں تو جو بھی ذکر آل محمد میں شریک ہے اور اس کو عام کرتا ہے وہ نگاہ توحید میں بھی یاد رکھئے قابل حصول رحمت ہے اور خدا اور رسول کی بارگاہ میں اس کی عزت و مقربت ہے تو یہ شرف ہے صرف اور صرف عزائی حسین کا سلوات پڑھیں بھلا محمد تو ہمارے پاس میں دولت ہے وہ جوہر ہے جو کسی کے پاس نہیں تو جہاں یہ دولت میں نیز کیا تھا یہ جوہر بلائے آل محمد خون کے دریاؤں سے گزر کر ہم تک پہنچا جہاں لاکھوں کٹے صرف اس بنا پر کہ اہلی کی محبت ہے اہلی کی ولایت کے تعلق ہے آج آیون ولی اللہ چھوڑ دیئے ساری دشمنیاں ختم چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اہلی کی دشمنی میں کمی نہیں مسلسل اضافہ ہے تو جہاں یہ منزل ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے دشمن دیکھ رہا ہے کہ اتنے سال کے بعد بھی ان کی فضیلت اسی طرح باقی ہے ان کی عظمتیں اتنے سالوں کے سدیوں بعض بھی اس طرح باقی ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے انتہائی قیمتی چیز ہے اور باطل جب بھی آیا قوت و طاقت کے ساتھ آیا تو اجیوہ اب بختوق میں آگے بڑھاتے ہوئے رب کی طرف سے ہدایت کر و حق کا پیغام جو لے کر آتے رہے انبیاء و رسول جو بھی آتے رہے مادی ان کے پاس قوتیں نہیں تھیں ظاہراً حکومت نہیں تھی دولت نہیں تھی لشکر نہیں تھا اس لیے کہ اگر وہ لشکر کے ساتھ آتے سہیمان حکومت ہوتے سہیمان دولت ہوتے تو تب اگر کوئی ان کا کلمہ پڑھتا تو لوگ کہتے کہ ان کی نبوت کی صداقت کا کلمہ نہیں ہے ان کی مال کا کلمہ ہے ان کی حکومت کا کلمہ ہے ان کی لشکر کا کلمہ ہے تو اس لحاظ سے توہید نے اپنے انبیاء کو جب بھیجا تو اس نے مادی قوتوں کی ظاہری قوتوں سے خالی ہے نہ مال و دولت ہے نہ حکومت ہے نہ لشکر ہے اور اس کے بعد اکیلے جا رہے ہیں اور وہاں حق کا لمدار نمرود کے دربار میں کمی کھڑا ہے کمی فران کے دربار میں کھڑا ہے وہاں لشکر بھی ہے حکومت بھی ہے دولت بھی ہے طاقت بھی ہے اور جو حق کا پیغام پہنچا رہا ہے ان میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اور جب اس طرح حق کا لمدار جب جاتا ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کو ان کا صفایہ کر دیتا ہے جھکا دیتا ہے اور اس کے بعد اسے فتح اسے حاصل ہوتی ہے دولت اقتدار نمرود کے پاس ہے فاتح جو ہیں وہ جناب موسیٰ بن وہ ابراہیم بنتے ہیں دولت اقتدار فران کے پاس ہے لیکن فتح جناب موسیٰ کو حاصل ہوتی ہے تو یہ پوری تاریخ حدایت گوا ہے کہ انبیاء جو حادی آئے وہ مادی قوتیں ان کے پاس نہیں تھی حکومت نہیں تھی اور پھر قدرت نے یہ خیال قدرت نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ ان بندوں کی ذہنوں میں یہ خیال آ جائے کہ سارے نبی جو آئے ہیں ان کے پاس نہ حکومت ہے نہ مال و دولت ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کہیں کیا خدا اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے کہ اپنی نبیوں کو حکومت عطا کر دے تو کہیں انسانی خیال جہن اگر یہ خیال آ جائے تو قدرت نے جناب سلیمان کو حکومت بھی عطا کر دی کہ جب ہم حکومت دیتے ہیں تو ہماری دیوی حکومت یہ ہوتی ہے کہ سلیمان کہتا ہوا کی دوش پر پرواز کرتا ہوئے نظر آتا ہے چانور اس کے اقتدار کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں ہوا اس کا حکوم مانتی ہے اشرات الارض اس کا حکوم مانتے ہیں تو جب ہم کسی کو حکومت دیتے ہیں تو کہنات کی ساری قوتیں اس کے حکوم کے تابع ہو جاتی ہیں تو اس لیے خیال نہ کرنا کہ ہم حکومت نہیں دیتے نہیں حکومت تو ہے ان کے پاس جو تمہارے پاس ہے مال نہیں حکومت نہیں ہے لیکن اقتدار ان کا کیا ہے کہ پتھر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں درخت ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جہنور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ سب قوت ان کے پاس ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساسا یاد رکھو میرے بندو تو حکومت جب ہم دیتے ہیں تو ایسی حکومت دیتے ہیں اور اسی لیے اور وہ آئے ظاہر طاقت کسی مندل پر وہ استعمال نہیں کرتے یاد رکھئے طاقت نہیں استعمال کرتے ہیں جانتے ہیں یہ کمزور انسان ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور کمال اسی کا نام ہے کہ قوت و طاقت ہوتے ہوئے کمزور ظالم کا ظلم برداز کی وجہا ہے کمال اس کا نام ہے لیکن باطل اپنی ظاہری مادی قوت کے سہارے جو ہے وہ جھکانی کی کوشش کرتا رہا شیطانی قوتیں حق کو جھکانی کی کوشش کرتی رہیں اب ایک مندل وہ آتی ہے کہ جس مندل پر پہنچنے پر جہاں نمرودیت بھی ہے یا فیرونیت بھی ہے عبلیسیت بھی ہے یہ تمام جتنی صفات شیطانی ہیں باطل کی عبتیں وہ سب جبا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد مطالبہ ہوتا ہے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے تو اب باطل جہاں وہ اتنے اپنے لوگوں کی نمائنگی کر رہا ہے حسین سے بیعت طلب کی جا رہی ہے اب حسین سے کیوں بیعت طلب کی جا رہی ہے کتنے لوگ بیعت کر چکے تھے سب مان چکے تھے حسین سے بیعت طلب کرنے کے اصرار کیوں ہے حاکم سمجھتا ہے صاحب اقتدار سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بیعت کر لے حسین بیعت نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے باطل جانتا ہے کہ حق کا نمبردار حسین ابن علی ہے تیسے لیے حسین سے اصرار ہے کہ یہ بیعت کرے اور اتنی بات اور آج ذرا بازی کرتا کر کے آگے بڑھتا جاؤں کہ بیعت کہتے کسے ہیں توجہ کہتے ہیں کہ حسین نے بیعت نہیں کی فاسق تھا بدکار تھا فاجر تھا بیعت نہیں کی حسین نے میں کہتا ہوں اگر یزید متقلی ہوتا پرہزگار ہوتا نیک ہوتا کیا حسین بیعت کر لیتے تو یہ بات پھر نہیں کہ جزید برا تھا بدکار تھا فاسق و فاجر تھا حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی اگر متقلی پرہزگار بھی ہوتا تو بیعت نہ کرتے کیوں بیعت کیسے کہتے کسے ہیں با یبی اور بیعن بیعن کے معنی بیچنا بیعن کے معنی بیچنا بیعت کرنے والا اپنی جان اپنی رائے اپنا نفس بیشتا ہے اور جب بیشتا ہے تو جسے بیشتا ہے وہ عجرت کیا دیتا ہے عجرت کیا دیتا ہے کہ جب اس نے اپنی جان بیچی بیعت کی اپنی جان بیچی تو اس جان کی قیمت کیا ہونی چاہیے اس جان کی قیمت جنت اس جان اور زندگی کی قیمت جنت ہے تو جب جان کے قیمت جنت ہو رہی چاہیے تو اب بیعت میں بیعت کرنے والا اپنی رائے اپنی جان اپنا نفس بیش رہا ہے اور جسے بیش رہا ہے تو جواب نے اسے کیا بتلا دینا چاہیے اسے جنت دینی چاہیے جنت دینی چاہیے تو جان کی قیمت جنت ہے اور جب جنت جان کی قیمت تو بیعت اس کی ہوتی ہے جو جنت دلا سکے کوئی متقی بن جائے پرہزگار بن جائے تو ابھی وہ خود جنت میں جائے گا جنت دلا نہیں سکتا ہے تو جبائیت اس کی ہوتی ہے جو جنت دلا سکے اور جنت دلا وہی سکتا ہے کہ جس کی جنت پر حکومت ہو تو جب پیغمبر نے جنت کے سردار بنا دیا جنت ان کے اختیار میں دے دی تو جب جنت کی یہ مالک ہو گئے تو مالک کی جنت سے کوئی کہ کہ تم نہ بیچو تو جو خود جہنم کے مستحق ہو وہ تقیو پرہزگار بھی ہوتا تو بھی جبائیت نہیں ہو سکتی تھی تو یاد رکھئے ہمارا شروع سے اختلاف ہی نہیں ہے کہ بیعت معصوم کی ہوتی ہے غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی ہے تو اس لیے حسین نے یہ واضح کر دیا کہ بیعت عصمت کی ہے غیر معصوم کی بیعت نہیں ہے تو اب اس مقام تک پہنچتے ہوئے کربلا کے سہرہ میں میرا مولا پہنچا کربلا کے یہ وہ سہرہ ہے کیونک یہ کربلا ایک ہی کربلا ہے یہ وہ کربلا ہے جس کو جدہ کر کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا کربلا کی زمین کو اس حصے کو جو خریبی تھی مالا دی اور جنت میں جانے کے بعد سب سے چمکدار حصہ جو ہے جنت میں کربلا کا حصہ ہوگا یہ وہ کربلا ہے کہ جس کی تصویح اگر ہاتھ میں ہے تو آپ ایسی تصویح چلاتے رہے زبان سے کچھ نہ کہیں نہ پڑھیں تو بھی آپ کو تصویح پڑھنے کے سوا ملے گا یہ وہ کربلا ایک ہی کربلا ہے اور ایک ہی آشورہ ہے یہاں رسول کی تھوڑی عراج کٹ گئی تو اب جہاں یہ مندل کربلا میں جو قربانی ہوئی رم حسین غم حسین کربلا مالوں کا غم ذہن میں رکھے میں نے لکھا بھی ہے اب تک پہنچے ہوئے مختصر کہ آل محمد کے فضائل بھی معجزہ آل محمد کا غم بھی معجزہ فضائل بھی معجزہ اور اتنی بساتے فضائل آل محمد میں لاکھوں فضیلتیں بیان کر رہے ہیں لیکن فضیلتوں کی حد کے ہی نظر نہیں آتی تو جہاں فضائل لا محدود فضائل معجزہ دنیا تک چھپانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن عظمت اور فضائل آل محمد جو ہے وہ پوشیدہ نہیں بھو رہے بڑھ رہے ہیں تو ان کے فضائل بھی معجزہ ہیں اور ان کا غم بھی معجزہ ہے ان کا غم بھی معجزہ ہے اس لیے اس لیے کہ اگر دنیا کسی کو کسی کی شخصیت کو اس کے ذکر کو ختم کرنا چاہتی ہے تو یا طاقت کے ذریعے سے ختم کرتی ہے یا دونت کے ذریعے سے ختم کرتی ہے یا اس کے خلاف پرو بندہ کرتی ہے جہاں اس کا نام اور اس کا کام مٹ جاتا ہے یہ تین طاقتیں اور ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کوئی کسی ذکر کو کسی کے نام کو ختم کیا جاتا ہے تو دولت ہے طاقت ہے ظلم ہے اور پرو بندہ ہے اول محمد کے خلاف شدیوں سے دولت صرف ہو رہی ہے شدیوں سے ان کے خلاف پرو بندہ کیا جا رہا ہے اور شدیوں سے چہنے والے قتل کیا جا رہے ہیں تو چودہ سو سال جس کے خلاف جن کے خلاف پرو بندہ بھی ہو اور جن کے خلاف طاقت دونت سب استعمال ہو ظلم استعمال ہو اور پھر ان کے ذکر کے باقی رہنا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے محجزہ نہیں تو اور کیا ہے تو کربلا بانوں کا غم جو ہے محجزہ ہے اور محجزہ کہتے کسے ہیں محجزہ کہتے اسے ہیں کہ جو فطرت کے قانون کو بدل دے نوف نیشر کو چینج کر دے سے محجزہ کہتے ہیں جنگر ہوئے ایک جانب یہ معجزہ اور دوسری جانب بات کو سمیتے ہو رہے ہیں یہ کربلا کی جو جن تھی میں نے عرض کیا تھا یہ کربلا کی جن صرف اور صرف ولایت اعلی کے اوپر تھی تو حسین امنی علی نے مانا کہا ہم محجزہ اور محجزہ اسے کہتے ہیں جو قانون میں فطرت کو بدل دے پتھر نہیں بھولتے ہیں اور اگر پتھر دست نبوت پر کلمہ پر پڑھتے ہی نظر آئے ہیں لاف نیچر کو بدل دیا آپ نے جب محجزہ ہے درخت انسان کی طرح کلام نہیں کرتے ہیں اور اگر دست دو حصوں میں تخصیم ہو کر زمین کو شگافتہ کرتے ہوئے پیغمبر کی پاس آ کر کلمہ پڑھتا ہونے در آئے تو آپ کہتے ہیں محجزہ ہے لاف نیچر بدل دیا تو جو لاف نیچر کو بدل دے اسے محجزہ کہتے ہیں ایک بد جو آتا ہے جنگل سے گوھ کو پکڑا پکڑے ہوئے پیغمبر کی سامنے ڈال دیتا ہے کہتے ہیں اگر آپ نبی ہیں اسے کہیں کہ یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے پیغمبر نے اشارہ کیا دو پاہ پر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئے کہ جب اس نے گواہی دی تو فورم و بدل کلمہ پہتر مسلمان ہو جاتا ہے کہتا ہے آیتہ بہترین دشمن من کر جا رہا ہوں بہترین دوست من کر کسی جانور بھی کلمہ پہتا ہے تو موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ اسے کہتے ہیں جو فطرت کے قانون کو بدل دے تو جب فطرت کے قانون کو بدلنے کا نام موجزہ ہے تو فطرت انسانی کیا ہے فطرت انسانی یہ ہے کہ جب اسے کوئی غم لاہک ہوتا ہے غم لاہک ہوتا ہے پریشانی لاہک ہوتی ہے تو انسان جو ہے غم سے دامن چھڑاتا بھی ہے اور وقت کا سفر جو ہے اگر جوان بیٹی کا غم لاہک ہو جوان بھائی کا غم لاہک ہو اور اس کے بعد شدت غم سے تڑپ رہا ہو دس دن گزریں بیس دن گزریں تو یہ وقت کا سفر جو ہے اس کے غم کی شدت کو کم کر دے گا اور یہاں تک کہ برسوں گزرنے کے بعد ان غموں کو بھلا دیتا ہے تو اگر انسانی فطرت کے ساتھ ہر غم شدہ جمتا ہوا رہتا اور ساتھ ساتھ رہتا کم نہ ہوتا تو ہر انسان ان غموں کی شدت سے خود کو ہلا کر دیتا تو کب سے یہ کارخانہ حیات فنا ہو چکا ہوتا تو قدرت نے فطرت انسانی ایسے بنائی کہ وقت کا سفر جو ہے اس کی غم کی شدت کو کم بھی کرتا ہے غموں کو بھلا بھی دیتا ہے تو جب دو سال دس سال گزریں تو بڑے سے بڑا غم بھلا دیتا ہے کہ اب انسان کی فطرت اور نیچر یہ ہے کہ وقت کا سفر اس کی شدید غم کو بھلا دیتا ہے یہ فطرت ہے اور اگر کل ایسا غم ہو کہ سدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی شدت میں کمی نہ آئے سدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی شدت میں کمی نہ آئے اور اسی طرح تازہ ہو شدت کے ساتھ باقی ہو اور وہ ایسا غم ہو کہ ہمارے غموں کا علاج بن جائے تو معلوم ہاں کہ اس غم حسین نے قانون فطرت کو بدل دیا اور جو قانون فطرت کو بدل دے اسے موجزہ کہتے ہیں سنواتا غم حسین موجزہ ہے اور ایک فطرت انسانی یہ بھی ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف لاہک ہو جائے درد لاہک ہو جائے تو اب درد سے جان بچاتا ہے تکلیف سے جان بچاتا ہے داکٹر کے پاس دے جاتا ہے دولت خرچ کرتا ہے انگلی میں تکلیف ہے یہ تکلیف دور ہو جائے تو مزاج انسانی یہ ہے کہ وہ عذیت سے تکلیف سے دامن بچاتا ہے یہ اس کی فطرت ہے میچر ہے کہ تکلیف سے عذیت سے درد سے وہ اپنے کو بچاتا ہے تو اگر کل ایسی تکلیف ہو کہ وہ ادھر غم سے بچنا چاہتا ہے دنیاوی منزل پر اگر ایسی تکلیف ہو ایسا غم ہو کہ جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ساری دولت لکانے کے لیے تیار ہو جائے تو ایسا اگر کوئی غم ہو کہ جسے حاصل کرنے کے لیے وہ دولت پورے خزانے لکانے کے لیے تیار ہو تو پھر مان لیجئے کہ اس غم نے فطرت کے قانون کو بدل بھیا اور جو فطرت کے قانون کو بدل بھی اسے موجزہ کہتے ہیں تو حسین کا غم وہ ہے کہ جس غم کے حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی نینے قربان کرتا ہے آران قربان کرتا ہے مال کی قربانی دیتا ہے ہر زحمت برداشت کرتا ہے ہر عزیت برداشت کرتا ہے جب کسی اور غم میں اپنی جان کو ذرہ زخمی کر کے پھر دیکھے کہ کس طریقے سے یہ سب زخمی کرتا ہے اس لیے اس غم کی حصول کے لیے اس غم میں سے لذت ملتی ہے تو اس غم نے قانون فطرت کو بدل دیا اس لیے اول محمد کا غم موجزہ ہے تو کربلا کے سہرہ میں جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تو کربلا کے سہرہ کی جو جن تھی وہ جن مرائب پر تھی بس آپ کی چند کلمہ بعد کو پہلے ایک جملہ کہہ دوں امام حسین نے کربلا کے سہرہ میں یہ کہا تھا قومِ اس کیا سے کہ مجھے تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو امانہ شریعت میں غیرتو ہو امانہ حکمِ بدلتو ہو کیا میں نے شریعتِ الہی کو بدلا کیا میں نے حکمِ الہی کو تبدیل کر دیا کیا میں نے کسی کو نہ حق قتل کیا کیا میں نے کسی کا مال قصد کیا آواز آئی کوئی کامل میں سے نہیں کیا تو حسین بتا رہے ہیں کہ قتل کا مستحق انسان کب ہوتا ہے کہ جب حکمِ الہی کو بدلتے اور جب شریعت کو بدلتے کسی بے گناہ کو قتل کرے تو جب میں نے حکمِ الہی اور شریعت کو نہیں بدلا پھر قتل کرنا چاہتے ہو تو بے گناہ کی جو قتل کا حکم دے وہ قتل کے مستحق ہے میری بے گناہی کے ان اقرار کر رہے ہو میں نے کسی کا مال قسم نہیں کیا ارے جو حکمِ الہی کو بدلتے رہے ان کی طرف نظریں نگاہیں نہیں اٹھتی تو آپ جہاں یہ کہا اور اس کے بعد آخری مندی پر یہ جبلے کہتے میرے مولا نے کیا کہا تھا فَإِلَّمْ يَسْتَقِمْ دِينُ جَدِّي یاد رکھے فَإِلَّمْ يَسْتَقِمْ دِينُ جَدِّي إِلَّا بِقَتْلِي اگر میرے جد کا دین دین یاد رکھے میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا یا سیوف خزینی اے تلوارو آگے بڑھو میرا گناہ حاضر ہے تو امام کہہ رہے ہیں اگر میری قتل کے بغیر میرے جد کا دین نہیں بچ سکتا تو میرا گناہ حاضر ہے تو بتا رہے ہیں کہ میرے جنگ جو ہے یہ دینِ الٰہی کے لئے ہے دین کو بچانے کے لئے ادھر حسین اعلان کر رہے ہیں کہ دین کے لئے میری جنگ ہے دین کے بچانے کے لئے اور ادھر خدا اعلان کرتا ہے کہ غبیر کی موقع پر جب پیغمبر نے بازو پٹرگر کہا تھا کہ منکون تو مولا ہو فازہ علیہ المولا ہو جس کا میں مولا اور آقا ہوں یہ علیہ اس کا مولا اور آقا ہے تو علی کی ولایت یا پیغمبر میں اعلان کیا تو اس وقت خدا نے کہا آج میں نے تیرے دین کو پرامل کر دیا تو دین کی تکمیح ملایتِ علی پر ہی دین کی تکمیح ملایتِ علی پر ہی اور ادھر میں نام کہتے ہیں کہ میرا دین اگر نہیں جب کے دین اگر نہیں بچ سکتا میلے قتل کے بغیر میری گردن حاضر ہے تو دین کی تکمیح ملایتِ علی پر ہی اور ایک جملہ ہے کہ گفتو آسی منتج لے جاؤ کہ یہ بلایتِ علی کا پیغمبر نے اعلان کرنا تھا تو بجھو چند کل میں کہتے ہیں کہ گفتو آسی منتج لے جاؤ جب اعلان کرنا تھا تو آیت نازل ہوئی اے رسول جو میری سے جب پہنچا چکے ہیں پیغے اسے سنا دو جو حکم آ چکا ہے پیغے سے صرف سنا دو کن کو سنانا ہے اصحاب کو خاجیوں کو مسلمانوں کو وہی تھے نا وہاں کچھ گھر تو نہیں تھا سنا دو اگر تم نے نہیں سنایا تو تیری رسالت ختم ضرزیں گرفیں اس بات کو توحید کی تیور بدلے ہوئے انداز سخت ہے محبوب کے ساتھ وہ انداز گفتو کا نہیں ہے ایک جانِ محبت یہ ہے قرآن کے آرکے اے رسول مجھے سہر کی قسم یہ سہر کی گلیمت ہے جب تم چلتے پھرتے ہو اے رسول مجھے باپ کی قسم ایک بیٹھے کی قسم جنہوں تیری حفاظت کی ہے اے رسول مجھے تیری جان کی قسم قرآن کے آیات قطر عمارت کر رہا ہوں اے رسول مجھے تیری جان کی قسم پھر کہتا ہے اے رسول یہ جو تم نے بات کیا مجھے تیری بات کی قسم تو یہاں اتنی محبت کہ رب جو ہے جان کی قسم کھائے شہر کی قسم کھائے بات کی قسم کھائے لیکن وہی خدا ہے لیکن آج اس کا انداز گفتگو کا بدلہ ہوا ہے توہید بدلے ہوئے ہے کہ اگر تو نے یہ پریغام نہ پہنچایا تو انہ pics آخر دوسری ختم سارا اسلام آ چکا توجہ سارا دین آ چکا نماز آئی خدا نہیں یہ نہیں کہا کہ اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو رسالت ختم روزہ آیا یہ نہیں کہا کہ اگر دینہ پہنچایا تو رسالت ختم حس کھ حکم آیا یہ نہیں کہا سارا اسلام آٹھیا ساری شریعت آگئی لیکن توہید کے تیور نہیں بدلے انداز نہیں بدلا کہ اگر یہ فرقہ نہیں پہنچایا یہ فرقہ نہیں پہنچایا رسالت ختم سارا اسلام آ گیا توحید کے تیور نہیں بدلے لیکن جب بلایت آئی کی مندل آئی توحید کے تیور بدل گئے اگر بلایت آئی کے اعلان نہ کیا کہ رسالت ختم تو ایک جانب پورا اسلام ہے پوری شریعت ہے دوسری جانب بلایت آئی ہے تو لگاہ توحید میں سارے اسلام سے علی کی ملاحق بھاری توحید کی نگاہ میں کہ توحید نے کسی ایک رکن کے لئے کسی ایک فریضی کی نہیں کہا کہ اگر یہ نہیں پہنچا ہے تو رسالت ختم لیکن جب آئیے ہیں اللہ کی بات آئی کہ یہ اگر اعلان نہیں کیا کہ رسالت ختم تو مانوہ نگاہ توحید میں ایک اسلام سے ان تمام فرائض سے علی کی ملاحق اتنی بھاری ہے توحید کی بھی جاہ میں کہ جب یہ صرف اعلان نہ کیا تو رسالت ختم تو رسول اعلان میں کرے بیسالت ختم ہم اکھرار میں کرے تو ہمارا اسلام کہا رہے گا تو ہم اس کے بعد کیا کہا ملنہ یاسمک من الناس اعلان کر دو ہم تمہیں بچائیں گے تو اسے بدہت کر کے کس سے بچائیں گے تیری حفاظت کریں گے کس سے غیر مسلم تھے نہیں سب اصحاب تھے رسول کو اپنے اصحاب کے سامنے آئین وعلی اللہ کا اعلان کرنا تھا ایک دفعہ اعلان کرنا تھا رسول کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے خدا نے زمانت لی میں بچاؤں گا تجھے اپنے اصحاب کے سامنے آئین وعلی اللہ کا اعلان کرو تو تم کہتے ہیں اگر رسول نے روزانہ مسجد میں کینی اعلان کر آیا مدینہ میں ایک دفعہ اعلان کرنے کے بعد تو جان کی فاظت کی خدا کو ذمہ داری لینا پڑی روزانہ ہوتا تو کیا شروع ہوتا یہ ایک دفعہ اعلان کے بات ہے اوپنے اصحاب سے خطرہ ہے رسول کو کہ ہم تمہیں بچائیں گے اور اس کے بعد تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بات کو خیم بہت ہے دو تین بات ہے خیمہ نصب کیا کہ میرے مانا کو بٹھایا گیا اور رکم جائے کہ جاؤ دستار بندی بھی سب واقعات ہیں مبارک بات تو سب سے پہلے خلیفہ دوم بڑھ کر جاتے ہیں اور یہ کلمات نے تاریخ محفوظ کر دی بخن بکر ادلکہ ابن عبی طالب ابو طالب کی بیٹے مبارک ہو مبارک ہو اس بات ہے مولائی و مولا کل مومن و مومن آج دن کی صبح کیسی آپ میرے مولا بری آقا بن گئے ہر مومنہ اور مومن کے مسلمان سب کے مولا اور آقا بن گئے اور اس کے بعد جب لوگ بکھر کر بیٹھے اور بیٹھتے ہوئے تاریخ نقل کرتی ہے کچھ لوگ بیٹھے جھاڑی کے پاس اور وہاں بیٹھے تو کہا غضب ہو گیا رسول نے اپنی اپنی عام کو ہم بارے سروں پر مسلط کر دیا غضب ہو گیا اور وہاں سے گو گزری گو گزری جب گو گزری تو کہنے لگے کہ کاج پرغمبر اس گو کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیتے اپنی اپنی عام کو ہمارے سروں پر مسلط نہ کرتے ملک نے آ کر کہا کہ یہ کہتے کہ ہمار پھر آواز کی اگر سب کو جمع کرو سب جمع ہو گئے پھر پر غمر ممبر پر گئے اور پھر ہم دوسرے آگے بات کا سنو خدا کا اعلان ہے کہ یومنہ دیکل اللہ و ناسم بی امام قیام الدین خدا کہتا ہے ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ آگے آگے امام ہوگا پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے اور اگر تم میں سے کسی نے گو کو امام مانا ہے تو آگے آگے گو ہوگی پیچھے پیچھے چاہنے والے ہوں گے تو اب کتنی دشمنی تھی آئیلی کی ذات سے یاد رکھئے کتنی دشمنی ہے کہ وہ جان جانور کو ماننے کے لئے تیار ہے لیکن آئیلی کی ذات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کے بعد کے واقعہ موجود ہے پھر کہے بھی دوں کہ مدینہ آئے پیغمبر اور حکم دیا بلال کہ تم ازان کے اندر علیہ اللہ کے اعلان کرو بلال نے جب ازان کے اعلان کیا جب لوگوں بعد پھیلی دوسری طرف اعلان کرنے تو مسلمان چھپ کر بلال پر پتھراؤ کرنے لگے چند دن تک یہ ازان میں اعلان کرایا پیغمبر نے پتھراؤ ہوتا رہا پھر پیغمبر نے کہا کہ بلال اب لک جاؤ اب مت کہو کہ میرے سامنے ہی ان مقصد ہی تھا کہ رسول کے سامنے ہی سارے مرتد نہ ہو جائیں پھر نہ جائیں تو یہ منزل تھی تو صرف اس بنا پر پتھر مر نے رکوا دیا کہ اسلام کی اندر ادھر نہ نڑک جائیں تو اب اس کی مسائی مت کہیے گا کہ یہ علیہ اللہ علیہ کی وہ اہمیت نہیں ہے اتنے اہمیت یہ ہے لیکن یہ جانوں کو ان کو مسلمان رہنے دینا ہے کفر سے بچانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ کربلا کے سہرہ میں جو جن تھی ملایت علیہ پر کل میں نے ارس کیا تھا کہ بیعت کے مطالبہ اس لیے اگر حسین بیعت کرتے ہیں تو علیہ کی بیعت کی تصدیق ہو جاتی یہ انبیاء کے باطل کے سامنے جھکنے کی تصدیق ہو جاتی اس لیے حسین ابن علیہ نے بیعت سے انکار کیا اور کہا کہ بیعت کرنا معمولی چیز نہیں ہے بچہ بچہ کٹھتا ہے لیکن باطل کے سامنے ہاتھ بھی نہیں جھک سکتا ہے ہاتھ بھی نہیں جھک سکتا ہے تو زیادہ رو بات میری ختم ہوئی تو کربلا کے سہرہ میں آپ کے مالا پہنچ گئے اور جتنی قربانیاں تھیں حسین نے کربلا کے سہرہ میں قربانیاں دیں اور تاریخ کہتی ہے کہ جس قدر قربانیاں حسین دے رہے تھے اور جس قدر مسائل کا حجوم بڑھتا جا رہا تھا حسین کے چہرے کے نورانیت کے رنگ نکھرتا جا رہا تھا حسین نے سب قربانیاں دے دی اسلام کے بچانے کے لیے اور اب وہ منزل آئی کہ لاشے بکھری ہوئے ہیں سہرائے کربلا میں لاشے بکھری ہوئے ہیں بھائیوں کی بیٹوں کی بھانجوں کی انسار کی لاشے بکھرے ہوئے ہیں اور بار بار ماباد آ رہی ہے حل من مبارد کوئی ہے مقابلے کے لیے اور میرا مولا یکو تنہا رہ گیا یکو تنہا رہ گیا شہدادیاں سیدانیاں وہ خدرات دیکھا کہ امام اکیلے ہیں بار بار آواز آ رہی ہے اور جب امام رخصت ہونا چاہتے تھے امام نے کیا کیا رسول کا امامہ سر پر رکھا اب آئے رسول پہنی رسول کی سواری کو لیا تو اب جب حسین خیمی سے باہر نکلے باہر نکلتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں رہی کہتا میں نے بار بار دیکھا کہ حسین اندر چلے گئے کہ بیبیاں دامن تھام لیتی تھی دامن تھام لیتی تھی اور آخر میں جب رخصت ہوتے ہوئے باہر نکلے چھوٹی بچی کو رخصت کیا جو دامن تھامے ہوئے تھی اس کا اندر پہنچایا اب امام سوار ہونا چاہتے ہیں جب سواری پر سوار ہونا چاہتے ہیں نظرہ یمینن مشمالن دائیں بائیں دیکھا مقبل کی طرف دیکھا خیال آیا کہ ابباد اے علی اکبر آم اگر سوار کرو تم سو سوار کرنے کی مورن آگے بڑھاتے تھے جیسی امام ادر دیکھ رہے تھے رکیہ بہن نے دیکھا باہر نکل کر سوار کرائے میں کریا آگئے ہیں کہ بھائیہ حسین رکیہ بہن حاضر ہے سوار ہو جائے حسین سوار ہوئے بہن کا خیمے میں پہنچایا اب جب چلے ابھی چند قدم چلے تھے میرے مولا کہ سواری رک گئی سواری رک گئی جب آقا نے چھو جھو کر دیکھا کہ ایک معصوم بچی سواری کے پاؤں کو پگڑے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کی سواری کہا لے جا رہا ہے میرے بابا کو ارے مقتل میں جو گیا وہ زندہ وہاں بس نہیں لیتا ہے میرے بابا کو نہ لے جاؤ حسین اکرے اپنی بچی کو پیار کیا یہ بچی کبھی بہت بہت جدا نہیں ہوئی تھی خیمے میں پہنچایا میدان میں آئے کہا کہ یہ ماما رسول کا ماما ہے یہ آبا رسول کی ہے یہ پہنبر کی سواری ہے اور اس کے بعد جب قومِ اسکیا کی طرف سے تیر چلے امام نے تلوار کو نیام سے نکالا قومِ اسکیا پر حملہ کیا تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے دو قوتوں کو ظاہر کیا دو قوتوں کو یہ بتانا چاہا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ ہم مجبور ہیں ایک وہ مندل آئی کہ جب حسین نے مولا نے حکم دیا تھا کہ خیموں کی باہر خندہ کھو دی جائے خندہ کھو دنے کے بعد لگنیت جمع کی گئی ان میں آگ ڈالی گئی کہ تاکہ مخدرات تک کوئی پہجنے نہ پائے تو ایک ظالم آکر کہتا ہے کہتا ہے کہ حسین آگ کو منتخب کرنیا ہے میرے مولا نے کہ پاہلے والے تو اسے آگ کے مزہ چکھا دے سواری میں حرکت کی اور اسے آنگ میں جلا دیا جل کر راکھ ہو گیا دشمند دیکھ رہا تھا کہ حسین جو کہتے ہیں رب فورا قبول کر لیتا ہے اس بات کو اور اس کی ماتھ ایک اور ظالم آتا ہے کہتا ہے حسین دیکھ رہے ہو کہ کس طرح یہ پانی میں رہا ہے جانور پی رہے ہیں ہر ایک بھی رہا ہے اور تیر چھوڑے چھوڑے بچوں تک ہم پانی نہیں پہنچنے دیں گے یہ سنتی کا پاننے والے در ایسے پیاس کا منہ چکھا دیں اتنا کہنا تھا اتنا پیاس لگی کہ دریا کی کنارے پر جا کر لے گیا پانی پیتا جاتے پیاس نہیں گوشتی ہے اسی طرح ہلاک ہو گیا حسین بتا رہے ہیں کہ ہم دعا کی بھی قوت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں ایک تنمہ تمہاری تباہی کیلئے کہہ دو تم سب تباہ ہو سکتے ہو لیکن قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے پھر ظلم برداشت کرنا اسی کو عظمت اور اسی کو کبار کہتے ہیں اور ہم دوسری طاقت بھی رکھتے ہیں تین دن کے بھوکے اور پیاسے میرے امام نے جب تنوار چلائی تو گربلا سے چالیس میل تک کوفہ ہے اتنی مسافت پر اور جب تنوار چلائی سر اڑھتے ہوں میں بنائی لاکھوں کے دھیر لگ گئے اور قومی اس کی آنکل اشکر کوفے کی دیواروں سے تکرا رہا تھا تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی اس حملے سے دس ہزار ملائم زندار ہوئے تاریخ میں میں نے پڑا کہ جو بدر و غود و خندق و خیبر جتنی جنگیں ہوئی میرے مولا معمیر المومنی کی تنوار سے جتنے افراد قتل ہوئے تاریخ ان کی تعداد دس ہزار بکاتی ہے میں کہاں گے یا امیر المومنی میں نے مولا یہاں کہاں جو آپ نے قتل کیے مختلف جنگوں میں اور جب آپ نے قتل کیے آپ پانی سے سہران بھی تھے آپ کی ساتھ رسول بھی تھے لیکن آپ کو پردند کرونا کے سہران میں تین دن کا موقع اور پیاسا ہے اور یہ کیلے میں نے مولا نے حملہ کر کے دس ہزار ملائم کو جب سلار کیا آواز آئے ہاتھ میں غیبی کی حسین شہاتت کو منتا ہیا کب تک لہو گے اس آواز جو سنتے ہی میرے امام نے تنوار کو نیام میں رکھا قومِ اشکیہ کا حجوم ہوایا پتھر برسنے لگے تین برسنے لگے اور اتنے تین میرے آقا کے جسم تک پہنچے جب میرے مولا جبین پر آئے ہیں تو جسمِ اطہر تنوار میزوں کے اوپر معلق ہو کر رہ گیا معلق ہو کر رہ گیا امام نے ہاتھ بڑھا کر کربلا کی ریت کو جمع کیا اور جب ریت بلد ہی تو انتحان سے کامیادی کے لیے آخری سنتے شکر ادا کیا پاننے والے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے کہ میں اس انتحان سے کامیاد ہو گیا حسین یہی تو کہہ رہے تھے کہ پاننے والے تُو نے مجھے کامیادی عطا کی اور ادھر جب حسین زمین تک پہنچے وہ ہم یہ سیاہ کا حجوم ہے بہن تو کیا بہن دیکھ رہی ہے اور نہ دارو بہ اتنی سی بات کہ وہ بہت آیا جب ظالم بڑا اور بڑھتی ہوں گے اس نے وہ کام کیا وہ کام کیا کہ زمین کو جلدہ آ گیا ستارے تگرانے لگے سورت کو جہن لگ گیا کربلا کی بزاسی آواز بلند ہوئی اللہ اکھو بین الحسین و بکربلا اللہ عزو بحل حسین و بکربلا یعنی آواز بلند ہوئی تاریخ کہتی ہے کہ شہادت ہوئی اور ایک چیز بلند ہی ایک پسکی کی طرح بھائی ایک ملناز کا طواب کیا جو چیز بلند ہی وہ سر حسین تھا اور جو بلند ہی سے پسکی کی طرح بھائی یہ وہ جبرائیل تھے جو انیس رمضان کی صبح کو بابا کی شہادت کہلال کر رہے تھے کربلا کی بیتا میں بیٹی کی شہادت کہلال کر رہے تھے اور جس میں طواب کیا وہ دکھیاں دہنگ نئی مر تھی بھائی کی ناغذر بہت کر رہی تھی کہ پانے والے آل محمد کی صدی کو قمیل فرمہ بہت کر رہے تھے بہت کر رہے ہیں کربلا موسیقی کہیں بچیوں سے چداج گئے کہیں صحب ریدہ تھے دو پسر تھے کہیں امام بھی نہ گئے یہی شورتہ نیرے قبلہ قتل الحسین دل مصطفیٰ کو تھی بیکلی صحب انبیاء میں تھی کلبلی اور زیبا جب ہوا پی سارے علی سارے عشواتی تھی یہ صدا قتل الحسین قتل الحسین قتل الحسین یہی کہتا پھرتا تھا ہر شقی چھلے حلق شاہ پہ چل گئی اور نہ لوٹنے میں ذرا کمی یہاں مال زہر کی کمی ہے کیا قتل الحسین او بے کربلا قتل 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 قبلا قتل قتل قبلا قتل قبلا 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 قتل اجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے اجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے اجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے بادشابیر قیام کی گھڑی آئی ہے بادشابیر قیام کی گھڑی آئی ہے آؤ عباس تیرا بھا ہی گھرا تیروں میں آؤ عباس تیرا بھا ہی گھرا تیروں میں شاہ مظلوم پہ تیروں کی گھٹا چھائی ہے شاہ مظلوم پہ تیروں کی گھٹا چھائی ہے اجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے کس نے مارے ہے تماچے تیرے رخزاروں پر کس نے مارے ہے تماچے تیرے رخزاروں پر لاشِ عباس کی دریاں تیر تھر تھر آئی ہے لاشِ عباس کی دریاں تیر تھر تھر آئی ہے آجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے آجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے کس نے مارے ہے تماچے تیرے رخزاروں پر کس نے مارے ہے تماچے تیرے رخزاروں پر لاشِ عباس کی دریاں تیر تھر تھر آئی ہے لاشِ عباس کی دریاں تیر تھر تھر آئی ہے آجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے آجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی اے مسلمانوں نہ پہنا اور حسن زینب کو اے مسلمانوں نہ پہنا اور حسن زینب کو لیب سے احمد مرسل کی نجائی ہے لیب سے احمد مرسل کی نجائی ہے آجزارہ کے گلستان میں خضاں چھائی ہے آؤ عباس سکینہ کی قسم لوٹ آؤ آؤ عباس سکینہ کی قسم لوٹ آؤ ایک روتی ہوئی بی بی کی صدا آئی ہے ایک روتی ہوئی بی بی کی صدا آئی ہے آؤ عباس آؤ 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 ہم سکتا لائے ہم سکتا لائے ہم سکتا لائے موسیقا 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 لو سے 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 موسیقی 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 اجمعین وفي سکان الارضین فانا للہ وانا اليہ راجعون وسلوات اللہ وبرکاته وتحیاته عليک وعلى آبائک الطاهین المنتجبین وعلى زراریهم الهدات المحبین السلام علیک يا مولا وعليهم وعلى روحك وعلى رواحهم وعلى تربتك وعلى تربته اللہم لکهم روحا وريخ رضوانا وروحا وريحانا السلام علیک يا مولا يا با عبد الله يبنى خاتم النبيين ويبنى سيد الوسیل ويبنى سيدة نساء العالمين السلام علیک يا شهید يبنى الشهید اخ الشهید یاب الشهداء اللہم بلغ بلغ عنی في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كسيرة وسلاما سلام الله عليك ورحمة الله وبرکاته يبنى سيد العالمين وعلى المستشهدين معك سلاما متسلا متسلا الليل والنهار السلام على الحسین بن علی الشهید السلام على علی بن الحسین الشهید السلام على العباس بن أمیر المؤمنین الشحید السلام على الشهداء من ولل أمیر المؤمنین السلام على الشہداء من ولد الحسن السلام على الشہداء من ولد حسین السلام على الشہداء من ولد جعفر واقیل السلام على كل مستشهدین مستشهد ما هم من المؤمنین اللہم صل على محمد ومحمد فبلغهم عنی تحیتا کسیلتا وسلاما السلام عليک يا رسول اللہ احسن الله لکا العذاب في ولدك الحسن السلام عليک يا فاطمة احسن الله لکا العذاب في ولدك الحسن السلام عليک يا امی المؤمنین احسن الله لکا العذاب في ولدك الحسن السلام عليک يا با محمد حسن احسن الله لکا العذاب في اخيك الحسن يا مولا يا با عبداللہ انا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك وجارك ولكل ضيفين وجار كران وكرايا في هذا الوقت ان تسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني فقاق رقبتي من النار انه سميع الدعاء قريب مجیب السلام على الحسین وعلى علي بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليک يا شمش الشموس وانيس النفوس ايها المدفون بارد توس ارز المجتباء الرازي بالقدر والقضاء مولانا ومولا الخونين السلطان ابا الحسین علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفدا ورحمة الله وبركاته السلام عليک يا حجة الله ابن الحسین يا صاحب الاسف والزوان السلام عليک يا خليفة الرحمن السلام عليک يا شريك القرآن السلام عليک يا امامنا وامام المس والجان عجل الله فرجك واستحل الله تعالى مخرجك وزهورك برحمة الله وبركاته اللهم خلي على المجال اللهم خليفة الرحمن 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 امسو قبلہ مشتاق حسین شاہدی صاحب فرمائیں گے نیکس ویک ٹھزڈے فرائیڈے اور سٹرڈے علامہ سید رضی جعفر صاحب مرمیسوں سے خطاب کرنے کے لئے معصوم امام مارگاہ تشریف لا رہے ہیں یا دکھیں نیکس ویک ٹھزڈے فرائیڈے اور سٹرڈے کو یا دکھیں مرمیسوں سے ہوں گی بعد منازم مغربین شام سارے صاحب دے جسے خطاب قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب فرمائیں گے شکریہ سید رضی جعفر صاحب فرمائیں گے سید رضی جعفر صاحب فرمائیں گے شکریہ